وَعَدَّثَنَا وَقِی بَعْبُ مُعَابِيَ عَنِ الْعَمَشِ وَعَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَا مختلف تلقصے اور مختلف اثنانات کے ساتھ فرماتے ہیں آن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنو قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ عَلِجٌ وَالَّذِي کے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضی علی نے روایت کی فرمایا حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزتی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں ہر مومن کی جان اور اس کا سانس اور اس کا نفس ہے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وعدہ دیا اور بطور اہد اعلان کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھے گا گویا مومن فقط وہ ہوگا جس کے دل میں حبِ علی ہوگی اور وہ شنس منافق ہوگا جس کے دل میں بغضِ علی ہوگا بہت سے لوگ جو حبِ علی کی بات جرت کے ساتھ کرتے ہوئے کسی وجہ سے گبراتے ہیں محبتِ حلِ بیت کی بات جرت کے ساتھ بابانگِ دوحل کرتے ہوئے کسی وجہ سے شرماتے ہیں خدا جانے کیا وجہ انہیں دامنگیر ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی فیور کر رہا ہوں اور میں اہلِ تشیع کی حمایت کر رہا ہوں سن لو کسی کی حمایت نہیں میں سنی و لقیدہ ہوں میں اہلِ سنت و الجماعت ہوں میں حنفی ہوں امامِ عاظب و امو حنیفہ کا مقلد ہوں میں قادری ہوں سیدنا غوثِ رعظم شیخ عبدالقادر جلانی کا غلام ہوں میری سنیچت میں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو میں صحابہ اہلِ بید سب کا غلام ہوں اور عائمہ سب کا غلام ہوں مگر یہ بات جرلت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں کے گرد و خبار نے آج خارجی جگ کے اثر کے پیش نظر اہلِ سنت کے عطائب کے اوپر گرد و خبار ڈال دیا ہے اور باہر دہشتگرد تنظیموں نے اس طرح کا واویلہ مچایا شور ہوگا کیا ہنگامہ کیا کہ کچھ لوگ خوف زگا ہو گئے در گئے جھچک گئے کہ شاہد حب علی اور حب علی بید کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے ارے یہ جرلت امام شاہ سے ہی سے سیکھو یہ جرلت امام عاظم ابو حنیفہ سے سیکھو اُس سے ہی سیکھو امام شافعی نے حب اہلِ بیت کا درس دیا کسی نے کہا یہ رافضی ہو گئے شیعہ رافضی ہو گئے امام شافعی نے کہا اگر اہلِ بیتِ نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سنو کائنات میں مجھ سے بنا رافضی کوئی نہیں اس محبت کا درس حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری رد و ریشے نے برایا ہے ہمیں تو میں پردے اٹھا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا میں کون ہوں کہ کوئی نئی حدیثیں پیدا کر دوں نئی حدیث پیدا کرنا کفر ہے دو زخمیں ٹھکانہ بنانا ہے وہ باتیں جو بتائی نہیں جا رہی تھی مدد سے چھپائی جا رہی تھی جیجب سے خوف سے مسلح سے جن کے پردہ ڈالا جا رہا تھا میں نے مسلح کا وہ چھوٹا پردہ چاک کیا ہے اور تاجدار کائنات کا پیغام اور صحابہ اکرام کا پیغام اور عزواج متعارات کا اور عائمہ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا یہ تو ہماری کتب ہیں سیاہ ستہ اور یہ صحیحین ہے مخاری اور مسلم جس پر کل بدار ہے ہمارے عقائد کا اور ہمارے مراجعے کا جب شیعہ کتب کا حوالہ دوں گا تو وہاں سے پھر حبہ ابو بکر حبہ عمر حبہ عثمان پڑھاؤں گا حبہ صحابہ دکھاؤں گا یہ تو یہ تو ہماری کتابیں ہیں ہمارے عیمہ حدیث ہیں ہماری آسانید ہیں حبہ علی اور حبہ آل بیت کو ایمان قرار دے رہے ہیں انمان بنا رہے ہیں اپنے باپ کا